کیا فرماتے ہیں اس وظیفہ کے بارے میں کہ اگر ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ماں باپ کو بخشے تو اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا کیا یہ صحیح ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ وظیفہ یہ قطعان صحیح نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی وظیفہ ثابت نہیں جس میں آپ نے لاکھوں کی تعداد بتائی ہو دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس طرح کے بہت سارے اخوال منقول ہیں یا تو یہ اہلِ بدا کا قول ہے یا صوفیوں نے ایجاد کیا ہے یا اللہ جانے کن لوگوں نے اس طرح کی باتیں ایجاد کر رکھی ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد کے سلسلے میں چند حدیثیں ثابت ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر ایک دن میں سو بار کہا تو اسے دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اس کے حق میں سو نیکیاں لکھ دی جائیں گی نیز سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اور پورے دن یہاں تک کی شام ہو جائے وہ شیطان سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوگا اسی تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اور ان ساری روایتوں کے راوی حرط ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے سبحان اللہ و بیام دہی ایک دن میں سو بار کہا تو اس کے بنا چائے سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں وہ سب مٹا دیے جائیں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور بخاری شریف کی آخری آیت ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا دو کلمیں جو بہت ہلکے ہیں بڑی آسانی سے انسان انہیں ادا کر سکتا ہے ایک جاہل آدمی بھی ان کا ورد کر سکتا ہے زبان پر کلمتان خفیفتان علیہ وسلم زبان پر بڑے ہی آسان ہلکے ہیں لیکن میزان میں جب قیامت کے دن نیک اور برے عامال کی طول ہوگی تو میزان میں نیکیوں کی میزان میں بڑے بھاری ہوں گے اور اللہ رب العالمین کو بڑے ہی پسند وہ دو کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایسا کوئی وضیفہ ثابت نہیں ہے جس وضیفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں اس وضیفے کے گرداننے کا اور ادا کرنے کا حکم دیا ہو اور انسان پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو انسان جہنم میں ہے اس کے عامال کیسے ہیں اللہ نہ کرے کہیں شرک و کفر ہے تو آپ لاکھوں کیا ساری زندگی وضیفہ پڑھتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور اگر بندہ مومن ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان قبطہ مطابق مرنے کے بعد نیکی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں البتہ صرف تین دروازے رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عام نے فرمایا ہے جب بنی آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو نیکیوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں صرف تین دروازے رہ جاتے ہیں اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو جو والدین کے حق میں دعا کرے یا کوئی صدق جاریہ چھوڑا ہو یا اس نے علم سیکھا اور سکھایا ہو نفع بخش علم چھوڑا ہو تو ان کا ثواب اٹومیٹک اس بندے کو پہنچتا رہے گا اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کو جہنم کی عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی عجمہ موسیقی